موسیقی اس کی حالت کیا ہوئی یہ ویڈیو میں خود بیان کر رہی ہے اور معافی مانگ رہی ہے چیکس چیک کے معافی مانگ رہی ہے دنیا سے مسلمانوں سے کہ میں نے جو بھی بولا اس کے لئے اللہ مجھے معاف کر دے آپ لوگ مجھے معاف کر دیں تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے جس دیش میں تین لاکھ سے زیادہ مدر سے چل رہے ہو جس دیش میں دو لاکھ سے زیادہ مسجد ویدیمان ہو ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے دن رات بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ پانچ بار بولتے ہیں پانچ بار نماج پڑی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور محمد الرسول اللہ اٹھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں مانیں گے نہیں یہ بتا دو جس گتی کو پانچ بار لگاتار یہی بتایا جا رہا ہو دن میں پانچ بار جب بتایا جاتا ہو تو اس کی منٹلیٹی کیا بنے گی وہ سیدھے آپ کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا اور یہ کیول یہ تو اجان ہے نماج الگ ہوتی ہے یہ اجان ہے آؤ آؤ اپنی نید کو چھوڑ کر کے آؤ بیٹھو یہاں بات ایک مولوی بولتا ہے ایک مولوی کے اشارے پر سب جھکتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہاں پر آیتوں کا پاتھ ہوتا ہے اور آیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نماجیں چل رہی ہیں بلکل غلط سوچ ہے وہ نماج اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمارا وناش کرنا ہے اگر ہمارا وناش کرنے کے لیے کوئی بیقتی دن میں پانچ بار تیاری کرتا ہو اور ہر پڑوں سے تیاری کر رہا ہو پانچ بار اور ہماری نیند نہ کھولے تو یاد رکھو کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور ہم سب لوگ کیول فیس بک پہ ایک دو گصہ نکال کر کے رہ جاتے ہیں میں آپ سب سے وینتی کرنا چاہتی ہوں یاد رکھو ان کے پانچ ستمح جس میں کہا توحید ایک ہی شرح ہے ایک اللہ ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے سرو دھرم سنبھاؤ ارے لانت ہے ہمارے اوپر چودہ سو سال تھے جن لوگوں نے کیول ککلیام مچایا ہو آج بھی ہم ان کو دھرمی کہہ لیے ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سوکار نہیں کریں گے وہ ہر اس طرح پر کریں گے وہ داڑی رکھ کر کے بھی کریں گے وہ پینٹ شٹ پہن کے کریں گے وہ عربی بول کر کے کریں گے آج کچھ بات کرنا چاہتی ہوں میں نے ان کے دل جو دکھائے ہیں میں آج ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں پہ دل سے معافی مانگوں گے مطلب کہ میں کبھی بھی کوئی دوگلا کام نہیں کرتی جو کام کرتی ہوں میں میری سچی آتما سے میرے دل سے کرتی ہوں اور یہ ویڈیو ساید رہے نہ رہے خیر کوئی بات نہیں لیکن کوئی بھی مسلمان بھائی بہن کوئی اس میں سن رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے گروپوں میں شیئر کیجئے انوائٹ کیجئے اور اپنے اپنے تمام لوگوں کو جھوڑیے خاص کر کے میں میرے گجرات کے مسلمانوں کو میں جیادہ جھوڑنے کے لیے بول رہی ہوں اس میں ایک دو جھوڑ گئے ہیں میں ان کو بول رہی ہوں کہ کیسے لی کر کے آج آئیے نیری لائے میں آج کہ میں نے ہمیسہ مطلب کی اسلام کو بہت ہی بھلا 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 میں نے ہمیسہ اسلام کے خلاف پوشٹ ڈالی اسلام کے خلاف آواز اٹھائی میں نے ہمیسہ حضرت محمد پیغمبر ساپ پہ انگلی اٹھائی ان کے جیونچاری طرف کے بارے میں میں نے بہت کچھ بھلا 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 میں نے اللہ کے اوپر بھوت ٹٹنی کری میں نے مطلب کہ ان کے قرآن پہ سوال اٹھائے ان کی قرآن کی کچھ باتوں پہ سوال اٹھائے میں نے بہت بطلب کی بہت ہی اسلام کے خلاف بولنے میں لڑنے میں کسر نہیں چھوڑی لیکن آج میں میری آتما سے سچے دل سے ٹے دل سے میں مسلم بھائیوں سے مطلب معافی مانگ رہی ہوں کہ میں نے جو آپ کے دل دکھائے تھے میں نے آپ کو چھوٹ دی آپ کے دھرم کے بارے میں تو مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے بڑی بہن سمجھ کے ایک ماتھ روپ میں ایک دوست کے روپ میں معاف کر دی نا کیونکہ انسان صحیح گلتی ہوتی ہے میں بھگوان تو نہیں ہوں اور میرا برین بلکل کچھ واش کرنے میں کتنے لوگوں نے بہت رول نبھائے تھے اس ٹائم میں میرے گھر میں بہت اچھے گھلے کچھ میرے بہیت